اسلام علیکم دوستو آج اس کتاب کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کتاب کا نام ہے ریاض السالحین یہ میرے پاس اس کا عربی نسخہ ہے ریاض کہتے ہیں باغ کو اور سالحین کہتے ہیں نیک لوگوں کو یعنی یہ کتاب نیک لوگوں کے لیے ایک باغ ہی مانت ہے وہ اس باغ میں آئیں گے تو انہیں یہاں پھول دار پودے بھی ملیں گے پھل دار پودے بھی ملیں گے پھولوں کی خوشبو سونگ سکتے ہیں اور پھلوں کے ذائقے سے لطفندوز ہو سکتے ہیں یہ کتاب لکھی تھی امام نووی نے ان کو نووی اس لیے کہتے تھے کیونکہ یہ شام کی ایک بستی میں پیدا ہوئے جس کا نام نوہ تھا اور وہیں ان کا مدفن بھی ہے اس وجہ سے انہیں نووی کہتے ہیں ان کا اصل نام یحیع بن شرف تھا اور ان کی کنیت تھی ابو زکریہ یہ کتاب کیسی ہے اس کو کیوں لکھا گیا اور اس کو اتنی شورت کیوں ملی اس پر بات کریں گے اور پھر اس میں سے چند ابواب کے نام اور ان سے حدیثیں ہیں اور اس سے درس دینے کا طریقہ یا اس سے مسائل یا یہ چیزیں آخص کرنے کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ اس پر بھی اسی ویڈیو میں بات کر لیں کتاب کا نام آپ کو بتا دیا مصنف کا نام بھی آپ کو بتا دیا ان کی کنیت بھی بتا دی نسبت بھی بتا دی اور ان کا نام بھی بتا دیا اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی تھی تو انہوں نے شروع میں مقدمے میں خود ہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ ایک ایسی کتاب لکھوں کہ جو لوگوں کو عبادت کا راستہ بتائیں پھر کہتے ہیں اور اس پر مجھے ترہیب اس چیز سے بھی ملتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نیکی کی طرف دوسرے کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کو بھی عمل کرنے والے کے برابر عجر ملتا ہے اور کہتے ہیں میرے پیشے نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان بھی تھا کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخون سے بہتر ہے سرخون ارب میں بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی یعنی آج کی زبان میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک کو ہدایت مل جائے تو یہ آپ کے لیے ایک لینڈ کروزر گاڑی یا اس ٹائپ کی کسی بڑی گاڑی سے بھی بہتر ہے تو امام نبوی کے پیشے نظر یہ چیزیں تھی اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں نے سوچا کہ میں ایک کتاب لکھتا ہوں جو کتاب مختصر ہوگی اور اس کے اندر حدیثیں ہوں گے اور حدیثوں میں بھی صحیح حدیثیں ہوں گے اور کہتے ہیں کہ میں ان حدیثوں کو اس طریقے سے ترتیب دوں گا کہ وہ ظاہری اور باطنی آداب سکھانے والی ہوں گے اسی طریقے سے ترغیب و ترہیب کی جامعے ہوں گی اخلاق کو محضب کرنے والی ہوں گی دلوں کو صاف کرنے والی اور باطنی بیماریوں کا علاج بتانے والی ہوں گے امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے اسی سوچ کے پیشے نظر بہت ساری حدیث مبارکہ کو جمع کیا اور ان کے اوپر پھر عنوان قائم کیے کہ اس عنوان کو پڑھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس حدیث سے امام نبوی کیا ثابت کرنا چاہتے تھے یا یوں کہہ لیں کہ اس حدیث میں ہمارے لیے کیا سبق ہے میں اس کے آگے چل کر آپ کو مثالیں بتاتا ہوں دو تین باب انہوں نے جو بنائے ہیں وہ میں بتاؤں گا کہ یہ عنوان رکھا ہے اور نیچے حدیث یہ لکھی ہے تو خود ہی پتا چل گیا کہ اس حدیث سے یہ بات نکال لیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ایک باب بناتے اور اس باب کے بعد پھر آیات لکھتے ہیں اسی عنوان سے متلکہ اور پھر اس کے بعد حدیثیں ذکر کرتے ہیں اور ہر حدیث کے بعد بتا دیتے ہیں کہ یہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے ترمزی میں ہے نسائی میں ہے یا کسی دوسری کتاب میں ہے اب ان کا طریقہ کار یہ ہو گیا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا اور ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ حدیث میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کا ترجمہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے پھر انہوں نے اپنے مقدمے کے شروع میں ایک بات لکھی ہے جو ہر ایک شخص جاتا ہے اور ہر ایک شخص کو لکھنی بھی چاہیے انہوں نے لکھا ہے کہ جسے اس کتاب سے فائدہ ہو وہ میرے لیے میرے والدین کے لیے میرے مشایخ کے لیے اور جو میرے دوستہ باب ہیں ان کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اب بات کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیوں مشہور ہوئی دراصل یہ کتاب اس وجہ سے مشہور ہوئی کیونکہ یہ اخلاص پر مبنی کوشش دی جو کام بھی اخلاص سے کیا جائے عموماً اسے شورت مل جاتی ہے اور اس کی مثال اگر آپ وہ قرآن کریم میں دیکھیں تو وہ مسجد قبا ولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویے پر رکھی گئی ہو وہ زیادہ حق دار ہے کہ اللہ کے رسول اس میں قیام کرے تو جو بھی اخلاص پر جس کام کی بنیاد رکھی جاتی ہے عموماً وہ مشہور بھی ہو جاتا ہے اور زیادہ عرصے تک زندہ بھی رہتا ہے دوسری بات یہ تھی کہ یہ کتاب لوگوں کو نفع دینے والی تھی اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے گناہ چھوڑے اور لاکھوں لوگ توبہ کر کے نیکی کے راستے پر گامزن ہوئے اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جو چیز بھی لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ باقی رہتی ہے ختم نہیں رہتی تو اسی وجہ سے یہ بڑے عرصے سے زندہ ہے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے عرب و عجم میں اس کے درس دیے جاتے ہیں میری برسگیر کے علماء سے گزارش ہے اور دینی طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی مساجد میں درس دیتے ہیں تو آپ ریاض السالحین سے دیں اسی طریقے سے طلبہ اگر کوئی تقریر تیار کرتے ہیں بزم کے لیے کسی مقابلے کے لیے یا عوام کے اندر جمعیرات کی فوتکی کی یا کسی بھی خاص ایونٹ کی جس پر کوئی تقریر کی جاتی ہے تو اس کتاب سے تقریریں تیار کریں انشاءاللہ اگر ان موضوعات پر آپ تقریریں کریں گے تو آپ کو آخرت میں بہت فائدہ ہوگا اور لوگوں کی یہاں زندگیاں بدلیں گی اور ان کا رجحان دین کی طرف ہونے لگے گا امام نوی کی کتاب مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے صحیح حدیثیں ذکر کی ہیں ضعیف حدیثیں ذکر نہیں کی اور مشہور ہونے کی اس کتاب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ محدث بھی تھے اور فقہی بھی تھے محدث وہ ہوتا ہے جو حدیث میں مہارت رکھتا ہے اور فقہی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا حکم بتانے میں ماہر ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ برزگیر کے بہت بڑے محدث ہیں لیکن صرف محدث ہیں وہ فقہی نہیں ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو فتوے میں ان کی رائے کو فالو نہیں کیا جاتا علماء اکرام اگر شرع حدیث میں وہ کوئی بات لکھ بھی دیتے ہیں اور فتوہ دینے کی باری آتی ہے تو وہ شرع حدیث والا ان کا پول قابل ترجیح قرار نہیں پاتا یہی حال دیگر شارہین حدیث کی بھی ہے جو صرف محدث ہیں فقہی نہیں ہیں تو فقہی بھی ہو اور محدث بھی ہو تو علماء میں اس کی پذیرائی زیادہ ہوتی ہے فقہی کیونکہ موتات اس کی گفتگو موتات ہوتی ہے اس کی زبان موتات ہوتی ہے اس کا کلم موتات ہوتا ہے اور اس وجہ سے علماء کے نزدیک فقہی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور حدیث پر بھی اگر کوئی شخص مہارت رکھتا ہو اور فقہی بھی ہو تو یہ تو سونے پر سوہاگے والی بات ہے یہی وجہ ہے کہ امام نفوی کو قرائے کو علماء ترجیح دیتے ہیں آپ دیکھیں تو مسلم کی شرعہ جو انہوں نے لکھی صحیح مسلم کی شرعہ اس کو ابھی بار بار آپ کو حوالہ ملے گا حالانکہ مسلم کی شرعہ بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں لیکن امام نفوی کی شرعہ کا حوالہ آپ کو تقریباً ہر شرعہ میں ملے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے باب ہیں وہ بتاتا ہوں پھر اس کے بعد ہم چند عواب سے چند حدیثیں بھی پڑھ لیں گے تو دیکھیں اس میں اخلاص پر باب ہے سب سے پہلا یہی سے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ یہ ایک آدمی کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں دوسرا باب ہے توبہ پر تیسرا باب ہے سبر پر چوتھا باب ہے استقامت پر پھر اس کے بعد مراقبہ مجاہدہ محاسبہ اس پر اب باب ہیں اسی طریقے سے نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کے ساتھ تامن کرنا چاہئے اس پر باب ہے عمر بالمعروف اور نہیں یا نل منکر پر ایک باب ہے اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے علاوہ حقوق العباد پر بہت سارے ابواب ہیں اسی طریقے سے خوف و رجعہ پر ایک باب ہے اسی طریقے سے زہد و تقویٰ پر باب ہیں عفت و پاکدامنی پر باب ہیں اور اسی طریقے سے ظاہری اور باطنی آدھاب پر بہت سارے ابواب ہیں نماز سے متعلق ابواب ہیں روزے سے متعلق ابواب ہیں ذکر اللہ سے متعلق ابواب ہیں اسی طریقے سے شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا یا جن چیزوں کو ناپسند کیا ان پر بہت سارے افواب ہیں تو یہ تو ان کے بابوں کے متعلق کچھ بات تھی اب بات کرتے ہیں کہ اس میں کیسے باب کیسے عنوان اس کا قائم کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں آیات اور احادیث کیسے لے کے آئے تھے سب سے پہلا باب ہے تو باب کا عنوان ہے باب الاخلاص و احدار النیت فی جمیع الامال والاقوال والاحوال البارزت والخفیت کہتے ہیں کہ یہ اخلاص کا باب ہے اور نیت کو حاضر رکھنے کا باب ہے تمام عمال میں تمام اقوال میں اور تمام ظاہری اور باطنی احوال میں یعنی آپ دیکھیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے اور آپ کوئی عمل کر رہے ہو کچھ بول رہے ہو یا آپ کے دل و دماغ کی کوئی حالت ہو تو آپ کی نیت حاضر ہونی چاہیے کہ میں مثال ہے رو رہا ہوں تو کس کے لئے رو رہا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لئے یا اللہ کے لئے میں اگر صدقہ کر رہا ہوں تو میری نیت کیا ہے میں اللہ کو دکھانے کے لئے کر رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لئے کر رہا ہوں میں اگر کوئی گفتگو کر رہا ہوں نیکی سے متعلق تو اس میں میرا مقصد کیا ہے لوگوں کو دکھانا یا اللہ کو رازی کرنا تو یہ عنوان ہے اب اس عنوان کے تحت دیکھیں یہ کیا لے کر آئیں پہلی آیت لے کر آئیں ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو نا نہ تو اللہ کو اس کا گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی اللہ کو اس کا خون پہنچتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اس میں سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے جو تقویٰ تمہارا ہے جو دل کی تمہاری کیفیت ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہیں پھر دوسری آیت لے کر آئیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ چاہے تم تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اسے اللہ جانتا ہے پھر اس کے بعد حدیث ہیں حدیث میں سے وہی پہلی حدیث سب سے پہلے لے کر آئے ہیں جو مشہور ہے سری بخاری میں بھی سب سے پہلے ہے اور یہاں بھی انہوں نے سب سے پہلے ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور پھر اس کے بعد اس حدیث کا آگے حصہ یہ ہے کہ جس کی حجرت دنیا کے لئے ہوگی تو اس کو اسی کا ثواب ملے گا اور جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگی تو اس کو اسی کے مطابق ثواب ملے گا اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض لوگوں نے حجرت کی مکہ سے مدینہ بہت مشکل کام تھا گھر بار چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جانا لیکن صحابہ نے کی اب اس پر یہ حدیث جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لئے حجرت کر رہا ہے نا اسی کو یہ حجرت والی فضیلت ملے گی جو شخص دنیاوی مال حاصل کرنے کے لئے حجرت کر رہا ہے یا کوئی شخص اگر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے حجرت کر رہا ہے تو پھر اس کو یہ حجرت والی فضیلت نہیں ملے گی ایک شخص تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں ایک خاتون بڑی پسند تھی مدینہ شریف میں رہتی تھی تو ان کی خواہش یہ تھی کہ میں وہاں جاؤں گا تو پھر اس عورت سے رشتہ کر لوں گا تو یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو وہ جو عورت کی وجہ سے رشتہ کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے کرب ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت رہا ہے لیکن اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد اس خاتون سے نکاح کرنا ہے تو اس وجہ سے اسے پھر وہ ثواب اور وہ فضیلت نہیں ملے گی جو باقیوں کو مل رہی ہے جو عورت اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہجرت کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ایک حدیث ہے اور اس کا عنوان ہے تو عنوان کی وجہ سے اس احدیث کو سمجھنا اور اس سے سبق لینا آسان ہو گیا اسی طریقے سے پھر امام نبضی رحمت اللہ علیہ ایک دوسری حدیث لے کر آئے ہیں دوسری حدیث اس طرح ہے کہ اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں باز آدمی ایسے بھی ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ سفر نہیں کیا یہ جو تم وادیوں سے تم گزر رہے ہو ان وادیوں سے وہ نہیں گزرے لیکن فرمایا کہ عجر انہیں بھی تمہارے ہی برابر مل رہا ہے وہ عجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں صحابہ حیران تھے تو حضور نے بتایا کہ انہیں بیماری نے گھر میں روکا ہوا ہے یعنی ان کی دلی کیفیت یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ تمہارے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں لیکن کیونکہ انہیں بیماری نے روک دیا اور وہ یہ کام کر نہیں سکے تو اس وجہ سے انہیں عجر تمہارے برابر ملے گا انہیں بیماری نے روکا ہے ان کا ایک صحیح عذر ہے وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے تو انہیں سواب اتنے ملے گا تو یہ پہلا باپ تھا اس میں سے دو آیات کا مفہوم اور دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی پھر اس کے بعد دوسرا باب ہے باب و توبہ توبہ کا باب اس میں امام نفوی نے ایک سمجھے فقیحانہ انداز کی ایک بات لکھ دی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ توبہ کی تین شرائط ہیں اب حالانکہ یہ حدیث میں نہیں تھی برائرہ انہوں نے اپنے پاس سے لکھ دی اور بتا دیا کہ یہ ہیں تاکہ آسانی ہو جائے کہ توبہ کی تین شرائط ہیں سب سے پہلے تو وہ گناہ چھوڑتے پھر جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو پھر تیسرا یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عظم ہو پھر اس کے بعد امام نفوی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں یہ تین شرائط تو اس وقت ہیں جب یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہو یعنی حقوق العباد میں سے نہ ہو اگر حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں سے کسی کا حق بھی اس سے وابستا ہے تو پھر اس کی چار شرائط ہیں کہ چار شرائط ہیں تین تو یہی اور چوتھی یہ ہے کہ اگر کسی کا مال چینہ تھا تو اسے واپس کریں کسی کی غیبت کی تھی تو اس سے معافی مانگیں کسی پر الزام لگایا تھا تو اس پر معافی مانگیں اسی طریقے سے اس کا جس طرح کا بھی حق تلف کیا تھا اس سے وہ حق معاف کروائے یا پھر اس کا کفار آدھا کریں تو یہ تو شروع میں انہوں نے لکھ دیا یہ دیکھیں یہ الگ بات تھی لیکن اس باپ سے متعلق تھی اور اس کے لئے ضروری تھی اس لئے انہوں نے سے پہلے بیان کر دیا حالانکہ ان کا طریقہ کیا تھا پہلے آیتیں لکھتے تھے پھر حدیث اور پھر باقی باتیں لیکن یہاں انہیں لگا کہ یہ دادہ ہیں میں تو اس لئے انہوں نے پہلے یہ لکھ دی اس کے بعد انہوں نے تین آیتیں لکھی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو سب توبہ کرو تاکہ فلا پاچو دوسری آیت یہ لکھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف لوٹاو اور تیسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹاو توبت النسو کے ذریعے پھر اس کے بعد حدیثیں لکھی ہیں جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں ستر سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یعنی یہ ترغیب دینے کے لئے تھا امت کو تعلیم دینے کے لئے تھا اور خود حضور اللہ کے آپ تھے اللہ کے بندے تھے اس وجہ سے وہ اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگنی چاہیے اور اس کی طرح لوٹنا بھی چاہیے اس کے بعد ایک باب ہے آگے بابن فی المحافظات علی العامال یعنی جو عامال ہیں ان کی حفاظت کی جائے یعنی جو نیک عمل شروع کر دیا پھر اسے چھوڑا نہ جائے یعنی اس پر اسے کیا کہیں گے دوام اختیار کیا جائے ہمیشہ بھی اختیار کی جائے اس کے نیچے امام نوی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے قیام اللیل کرتا تھا اور پھر اس نے قیام اللیل کو ترک کر دیا اور پھر ایک دوسری روایت انہوں نے ذکر کیا ہے غالبا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا پسندیدہ دین وہی ہے جس پر ہمیشہ گی ہو یعنی جو بندہ مسلس ہمیشہ کر سکے یعنی کہ چند دن کرے اور پھر چھوڑ دے جیسے اس حدیث میں پیچھے بتایا گیا کہ اگر رات کا قیام شروع کیا تو بشک صرف دو نفل پڑے ہیں لیکن پھر اس کو مستقل رکھیں اسی طریقے سے کوئی بھی نیک کام شروع کیا آپ نے صدقہ دینا شروع کیا چاہے ایک ہزار روپے کا لیکن اس کو پھر مہانہ بنیادوں پر رکھیں کہ ہر مہینے دیں اور اگر سالانہ بنیادوں پر ہے تو ہر سال دیں تو دیکھ لیں جس طریقے سے بھی آپ اس پر ہمیشہ کی اختیار کر سکتے ہیں وہ عمل کرنے کی کوشش کریں اچھا پھر اس کے بعد کافی آگے جا کر ایک باب ہے باب التحذیر ایک باب یہ ہے کہ جو اس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے بچنے کا باب پھر اس کے تحت ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو سرانجام دینا یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے کے متراتف ہیں اب یہ دیکھیں نیچے حدیث میں ہے کہ جو اللہ نے حرام کی ہیں اور اوپر مصنف نے امام نبوی نے اس میں دو چیزوں کو شامل کر دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا یعنی کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ صرف اللہ کی منع کردہ چیزیں ہی حرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزیں ہرام نہیں ہیں تو انہوں نے وضاعت کے لئے اس ساتھ ورسولہو انہو کا بھی اضافہ کر دیا تو یہ تھا اس کتاب کا تعریف میں چاہتا تو تھا کہ اس میں سے کم از کم تیس چالیس احادیث مبارکہ اور ان کے ابواب کے ساتھ مناسبت آپ کے سامنے بیان کروں لیکن مصروفیت ایسی ہے کہ بلکل وقت نہیں مل رہا تھا پھر بس غنیمت جانا کہ جتنا ہے اسی کو آپ کے سامنے پیش کر دوں اس پر باقی آپ خود کام کریں جو ہمارے دینی طلابہ ہیں جو لکھتے ہیں وہ اس سے بہت سارے رسائل بنائیں اور اسے عوام میں عام کریں اچھے ہوں گے ان کی دلی کیفیات بھی بدلیں گی اور معاشرے میں ایک مصبت تبدیلی آئے گی اور مخلص لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی لالچ اور جو ہے بے دینی سے بچا کر رکھیں ملتے ہیں کسی اگلی کتاب کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ